اسلام علیکم میں ہوں عبداللہ اور اس ویڈیو میں ہم depth first search کی implementation دیکھیں گے with python code اس سے پہلے ہم نے breadth first search کو دیکھا تھا اور depth first search کی explanation آپ کو پچھلی ویڈیوز میں completely مل جائے گی depth first search کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ depth first search جو ہے اس کو implement کرنے کے لیے ہمیں stack جو ہے وہ data structure use کرتے ہیں اس کی جو methodology ہوتی ہے last in first out methodology ہوتی ہے اور depth first search کا دیکھا گیا تھا کہ یہ یونی visited vertex کو دیکھتا ہے اگر ایک vertex visit ہو گیا ایک بار اور آگے اس کی کوئی بھی vertex نہیں ہے تو اس کو وہ print کروا دیتا ہے پھر واپس آتا ہے جس نے پہلے visit کیا ہوتا ہے اس کے پاس اور دیکھتا ہے اس سے جو vertex نکلتے ہیں ان میں سے کوئی visited یا un visited تو نہیں ہے اگر تو un visited ہو تو اس کی طرف چلے جاتا ہے اگر اس میں بھی کوئی اور visited un visited نہ پڑا ہو تو اس کو بھی print کرواتا ہے اور یوں یہ depth میں جا جا کے اپنی traversal پوری کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ graph ہے a جس کے پر b اور s ہے b کے پر a ہے c کے پر d e f s ہے b کے پر c ہے تو یہ اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں اپنی explanation کو تو یہ سب سے پہلے ہمیں a print کروا کے دے گا اس کے بعد یہ b اور s کروائے گا اس کے بعد جیسے a b کے اوپر a ہی پڑا ہے تو یہ پہلے سے ہی visited بھی ہو گیا ہوا ہے تو یہ c پہ جائے گا c پہ جائے گا تو دیکھے گا s پہلے سے ہی ہے ٹھیک ہے اپنی c کو print کروا دے گا یہ اس کے بعد c کی وجہ سے اس نے اپنے پاس جو enter کروالی ہوں گی چیزیں وہ ہوگا d e اور f تو c کے بعد وہ d کو print کروائے گا d میں c ملا تھا اس وجہ سے پھر اس نے e کو print کروانا ہے لیکن e میں اسے h بھی مل گیا ٹھیک ہے یعنی کہ e کا ایک اور آگے child ہے h اس وجہ سے وہ f کو print یعنی کہ pop نہیں کرے گا اس لیے f سے پہلے وہ h کو print کر دے گا لیکن اگر ہم دیکھیں جب ہم f پہ جاتے ہیں تو f پہ c اور g ملے گا لیکن c visited ہے تو وہ سب سے پہلے g کو visit کرے گا اس کے بعد اور g پہ اسے کچھ نہیں ملے گا اس وجہ سے وہ g کو print کروائے گا c پہلے ہی ہے اور end پہ صرف f بچ جائے گا تو یوں یہ سارا traversal کرے گا اس کا code دیکھ لیں تو سب سے پہلے یہ code ہے اس کا ایک function بنائے ہم نے depth first search کا جس کے اندر parameter میں سب سے پہلے ہم نے اپنا یہ graph بیجا ہے اس کے بعد ہم نے node بیجی ہے کہ ہم نے کہاں سے start کرنا ہے ہم نے a والے node سے start کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے visited ایک اپنا بیج دیا list بیج دیا empty list کہ جو جو visit نہیں ہوئے ان کو visit میں add کرتا جائے اور پھر append کرتا جائے اور print وغیرہ کرواتا جائے and پہ جو visited کے اندر add ہو جائے گا اس کو وہ print کروا دے گا اور اس میں یہی ہوگا last in first out تو سب سے پہلے وہ گیا a پہ b اور s پہ گیا پھر b پہ a تھا d e f یعنی کہ سب سے last پہ اس نے a کو insert کروایا that's why اس نے a کو سب سے پہلے print کیا اس سے پہلے اس نے b کو insert کروایا تھا second last پہ اس لیے اس نے b کو سب سے پہلے print کر دیا لیکن بعد میں s پہ جانا تھا اور s کو third last پہ تھا تو جو s ہے وہ third number پہ print ہوا ہے یہ ساری جو اس کی implementation ہے یعنی کہ ایک condition ہے کہ اگر not جو ہے وہ visited والے میں اس کے اندر جو ہم پاس کر رہے ہیں نہیں ہیں تو visited میں append کر دے گا not کو اور یہ ایک recursive function ہے جس میں دوبارہ سے وہ graph بیجے گا اور end جو بھی آگے next end وہ ملے گا اسے اور visited کے اندر اب ایک جائے پہلے empty گیا ہوا تھا initialization میں لیکن جیسے جیسے یہ recursive ہوتا جائے گا visited کے اندر ہماری list بڑھتی جائے گی جب ہم اس کو run کریں گے تو ہمیں یہ result میں لے جائے گا تو آپ ایک بار explanation والی ویڈیو اور اس کے بعد یہ code دیکھیں آپ کو مزید بہتر سمجھ جائے گی تو آج کے لیے یہ ہی تھا